بھئی آبیشیخ شرما کی کوالیفائیڈ ٹوم پرفارمنس دیکھنے کے بعد میں باتیں بہت ہو رہی ہیں اتنی باتیں ہو رہی ہیں کہ جتنے مو اتنی باتوالی بات ہو گئی ہے ہر کوئی ہر طرف سے بھی ہی بول رہے گی آبیشیخ کو آخر ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے ٹیم میں شامل کیوں نہیں کیا گیا آبیشیخ جب واقعی میں اتنا اچھا کھلاڑی ہے بیٹنگ تو ہم نے دیکھی ہی تھی پچھلے مائس میں ہم نے بولنگ کا بھی جلوہ دیکھ لیا تو ایسا فلیئر تو بھئی ہم کو ٹیم میں چاہیے جو ایک نئی انرجی لاکر دے سکے اس کو کیوں نہیں آکر ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے ساتھ میں لے کر گئے ہیں مطلب اس پونٹ آف ٹائم پر اگر میں بات کروں تو جو دو ٹیمیں فائنل کھیلنے والی ہیں کےکی آر اور سنڈرز حدرباد ان ٹیموں میں ایک بھی وہ کھلاڑی نہیں ہے جو ٹیم انڈیا کے لیے ورلڈ کپ کھل رہا ہے مطلب لگتا ہے نا پھر سوچ کے کہ یہ آخر کیا ہی کیا ہی سیناریو بیٹھ گیا ہے اب ایسے میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اب عشق شرما کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں ٹیم میں شامل کرنے کو لے کر وقالت ہونے لگی ہے اور صرف وقالت ہی نہیں رستہ بھی دکھا جانے لگا ہے کہ اس کھلاڑی کو آپ باہر کر کے اب عشق شرما کو وہاں پر فکس کر سکتے ہو پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر کیا کچھ باتیں چل رہی ہیں اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ یہ چیز پوسیبل ہے یا نہیں دیکھئے آئی پیل دوزار چوبیس کا اب اوویس ہی بات ہے بھئی آخری مائٹ بچائے چھبیس تاریخ کو اس کا فائنل کھیل لی جائے گا ہیدرباد اور کیکی آر کے بیچ پر اور ہم کو آئی پیل کا چیمپین ملی جائے گا اس کے بعد میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ شروع ہونا ہے جہاں پر ٹیم انڈیا اپنے ایک لمبے عرصے کے خطابی سوکے کو ختم کرنے کے لیے اترے گی اور وہی رہول درویڈ اپنے آخری ٹورنمنٹ میں ٹیم انڈیا کی کوچنگ کرنے کے لیے بھی اترے گی مطلب فیلحال کے لیے آگے آگے بھویش میں دوارہ بن جائے تو کوئی بڑی بات نہیں اب فیلحال کی بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا صحیح ہو گئے کہ ورلڈ کپ کے ٹیم میں کوئی بھی ایسا کھلاڑی نہیں ہے جو کی 26 تاریخ کو آئی پیل کا فائنل کھیلنے والا ہے اور یہ واقعی میں کافی زیادہ حاصل پت بات بھی اب ٹیم سیلیکشن سے پہلے کچھ کھلاڑیوں نے اپنے پردرشن سے دعویٰ ٹھوکا تھا یہ بات سب کو پتا ہے کئی سارے کھلاڑی ہیں قریب پانچ سیزن سے آئی پیل کا حصہ ہے سترہ سال اٹھرہ سال کی ایج سے بندہ آ گیا تھا آئی پیل میں لیکن کبھی بھی پوری طرح دمدار کھیل نہیں پا انکہ ٹائلینٹ کی جھلک حالا کی بیچ میں دکھتی رہی جو ڈیبیو بھی کیا تھا بندے نے وہ ڈیبیو اس نے کیا تھا ڈلی کی طرف سے کھیلتے ہوئے بینگیرو کی طرف سترہ بولوں میں چھالیس سیونٹین بول سن فورٹی سکسن مارد ڈیبیو بیچ میں اٹھارہ سال کا تھا ابھیشیک جہاں تک ہے اب دیکھئے بات یہاں پر یہ کہ آئی پیل دوزار چوبیس کے آخر میں ابھیشیک نے جو کسر تو اچھی ہوئی تھی وہ ہی پوری کر دی ابھیشیک یہ سیزن کے سب سے زیادہ امپرس کرنے والے یوگا کھلاڑیوں میں سے ایک اب بن چکے ہیں دراصل ہیدرباد کی سیزن میں سکسس میں ابھیشیک شرما اور ٹریویس ہیڈ کا بہت بڑا ہاتھ ان دونوں کی اوپننگ جوڑی نے دھمال مچایا ہے دونوں نے مل کر کئی میچ میں اپوزٹ ٹیموں کی دھجی ہوڑا ہی ہیڈ نے تو پھر بھی انٹرائی کرکٹ میں یہ کمال کر کے دکھایا ہے پھر ابھیشیک ایسا کرنے والے ابھی کھلاڑی نہیں بن پائیں ابھیشیک نے ابھی تک پندرہ میچوں میں 482 رنز بنائے جس میں سٹرائک ریٹ دو سو سات کر رہا ہے دو سو سات ہے نا سٹرائک ریٹ کی بات کر رہا ہوں ٹورنمنٹ میں چار سو سدار ان بنالے والے اٹھارہ بیٹسمن ان کا سٹرائک ریٹ سب سے زیادہ ہے اس کے بعد سے یہ مانگ ہونے لگی تھی کہ بھئی ابھیشیک کو ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ کی ٹیم میں آپ انکلوڈ کرو بھلے ہی انہوں نے ابھی تک انٹرنیشنل کرکٹ میں ڈیبیو نہیں کیا ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اتنا تو تیہ ہے کہ ورلڈ کپ کے بعد کسی بھی ٹی ٹوینڈی سیریز میں ان کو ٹیم انڈیا موقع ملنا تیہ ہے اتنا ہی نہیں اب تو وہ ٹیم انڈیا کے دگچ راونڈر کون ہو سکتے ہیں اس کی جگہ پر ابھیشیک کو جگہ دی جائے گی تو وہ یہ وہاں پر نام آرہا ہے راونڈر جڈے جاک راونڈر جڈے جاک کے لئے خطرہ پیدا ہو گیا کیونکہ بیٹنگ کے بعد ابھیشیک نے بالنگ میں بھی کمال دکھایا رویلز کے خلاف دوسرے کالی فیرما ابھیشیک نے دو وکٹ لے کر میچ میں بلکول تہل کا مچا دیا جڈے جا لمبے سمجھ سے ٹیم انڈیا کے حصہ اور کئی ماچ جتانے میں ان کے بہت امپورٹنٹ بھومی کا بھی نبھائی ہے کافی وقت سے خاص طور پر ٹی ٹوئنٹی اور ونڈے کرکٹ میں ان کے پردرشن بہت بہترین رہتے ہیں لیکن حال یا کچھ سمجھ میں وہ اتنے خاص آ نہیں پائے ایسے میں ٹیم انڈیا کو ان کا بھی ایک وکلپ چاہی اور ابھیشیک وہ بھومی کا نبھا سکتے جو فیلال زیادہ بہتر بیٹنگ کر رہے ہیں اب دیکھو ایک لیفٹ آم ایٹنگ آرڈر پر اگر آپ نظر ڈالے تو ٹاپ فائی میں کوئی بھی بولنگ نہیں کرتا مطلب جیسوال روہت کولی اور سورے کمار یادہ یہ چار بیٹسمنٹ تو آپ کو نہیں دکھیں گے مطلب بولنگ کرتے ہوئے ایسے میں ابھیشیک شرمہ جیسے کھلاڑی اس پرابلم کو دور کر سکتا اگر ایسا ہوتا ہے تو ٹیم انڈیا کو کسی بھی میچ میں ایکسٹر بولنگ آپشن ملتا ہے جسے وہ ضرورت کے مطابق ایکسٹر بیٹسمن کھلا سکتی ہے اب بس انتظار یہ ہے کہ چین کرتا کیا اس چیز کو لے کر واقعی میں خود بھی اترہ سیریسلی سوچ رہے ہیں آپ مجھے بتائیے اچھا آپ کو یہ بھی تو بتانا تھا کہ بھئی ایسا کیوں نہیں ہو سکتے دیکھو ٹی ٹی ورلڈ کپ کے لیے گائیڈ لائنگ یہ تھی کہ پچیس مہی کے پہلے پہلے آپ چاہو تو ایک پلیئر بدل سکتے تھے لیکن اب وہ پچیس مہی کی جو تاریخ ہے وہ نکل چکی تو اوبیس سی بات ہے اب وہ پلیئر کا ریپلیسمنٹ ہونا نہیں حالانکہ انجری اگر ہوتی ہے تو اس کیس میں کچھ کیا جا سکتا ہے بھر اس کے لیے ٹیم انڈیا نے چار ریزرور کھلاڑی بھی تو بھیجے ہیں جس میں شمنگل اور رینکو سنگھ کے علاوہ خلید اور عوش خان کا نام تو ریزرور کھلاڑی سی لے گئے تو اس لیے عوشہ کا جانا ابھی تو فیلال تھوڑا سا کم دکھ رہا ہے پاسیبل پٹ آنے والے سمجھ میں وہ ٹیم انڈیا کلی تیو انڈی ضرور کھیلیں گے یہ بات تائے چاہا کہنا ہے آپ لوگ اس بارے میں کمنٹ کر رکے ضرور بتائیے میرے جوڈیو فیلال اپنائیں جائے جائے بھائی